اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ حیرے سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو آج کا ویڈاک سٹارٹ کرتے ہیں ابھی دن کا ٹائم ہو رہا ہے آج دس مرمول آرام ہے تو ابھی چلنا ہے لینے کے لیے کچھ مانٹنے کے لیے آپ کو پتا ہے اکثر جب دس مرمول آرام کا دن ہوتا ہے تو اس بیل لنگائی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز بانٹی جاتی ہے یہ ایک مطلب کے یہ روایت تھی ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کی یاد میں اس طرح کرتے ہیں تو ابھی اسی کے لیے میں ڈونڈ رہا تھا کوئی باہر جاؤں کوئی دیکھوں کوئی جلیبی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ ملے ہوں تاکہ میں بھی اپنی طرف سے ادا کر دوں تو آپ ہمیں وہیں ڈونڈتے ہیں باہر چلتے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً دن کے شام ہونے والے تقریباً چار ہونے والے صبح لاغس ٹلیڈنگ سٹارٹ کیا صبح کیونکہ میری امینہ روزہ رکھا ہوا تھا اور امینہ میری امینہ ہر سال کرتی ہے کہ ہر دس مرمول آرام کو ایک ختم جو درود وہ کرتی ہیں پڑھاتی ہیں تو میں اسی میں بزی تھا کیونکہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے ہم نے چاول پکوائی تھے ایک دیکھ پکوائی تھی چاول کی تو پھر اسی میں بزی رہا ہوں اور ہم نے منگوائی نہیں تھی گھر میں ہی پکائی تھی اس لئے پھر آگے پچھتے چیزیں لے کے آنا اور یہ ساکو جسی میں ہی پھر ٹائم زیادہ ہو گیا اور مجھے پھر لاغ بنانے کا موقع بھی نہیں ملا تو وہ بھی میں تھوڑا سا نا ایزی ہونا ہوں تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ساتھ لاگ بھی بناتا ہوں اور ساتھ جو بھی میں اگلا کام کرنے لگا ہوں ساتھ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں جلے بھی میرے خیال سے تو ابھی ہوگی نہیں کیونکہ بھی شام کا ٹائم ہے سب کے ٹائم لوگوں نے لے لی ہوگی اور کسر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پہلے آرڈر دے کے چلے ہی آتے ہیں پھر شام کو لے کہانی پڑتی ہے تو میں نے تو آرڈر بھی نہیں دیا ہوا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ قسمت کیا ساتھ دیتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں چلتے ہیں بھی اور ساتھ آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں آج نا صبح سے گرمی کافی زیادہ تھی لیکن ابھی تھوڑا سا بادل آئے ہوئے جس وعی سے موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے ورنہ صبح کے وقت نا تو بہت زیادہ گرمی تھی جس کی وجہ سے نا بین تو ہمارے گاؤں میں نا لڑکے سبیل بھی لگاتے ہیں ہمارے گاؤں کو جو لڑکے ہیں جنگ تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو دیتے ہیں سو بھی آگے بڑھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ جلیبی ملتی ہے کس لاکھ کلو ہے گا رویٹ ہے چار سو چار سو کتنی کلو کتنی چار سو کتنا تقریبا کتنا ٹائم لے گا سا میں بھی لی آزار دیا ساڑھے پونٹ بجے ساڑھے پونٹ بجے ساڑھے پونٹ بجے جبار نہیں ہے زہار دی زہار میں لیا آٹھ سا مشہہ ہی در آنیا سو بی جی فیصلہ یہ ہوئا ہے کہ میرا نمبر آئے گا تقریبا چھے بجے کیونکہ ابھی انہوں نے پہلے ایک آزار کی دینی ہے پھر ایک آزار کی دینی ہے پھر پونچ سو کی دینی ہے تقریبا تین ان کے پاس آرڈر پہلے سے ہیں تو میں ان سے پوچھا ہے کہ میرا آرڈر کا بے گا تو وہ کہتے ہیں کہ لیٹ ہے میں ان سے کہا ہے کہ مجھے ایک 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 زیک ٹائم بتا دیں اس وقت میں آجا ہوں اور لے جاؤں جینا مجھے انتظار نہ کرنا پڑے گلی میں گرمی کافی زیادہ ہے تو انہوں نے مجھے جو اسٹی میٹ ٹائم دیا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریبا چار باجرے انہوں نے مجھے بھولا کہ آپ نے چھے بجے آنے آسر کے بعد تو ابھی پھر گھر چلتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں آرڈر میں دے ہیں تو پھر چھے بجے چل کے ان سے جڑے بھی پکڑتے ہیں تو یہ جی وہ دیکھ جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا تو ابھی سارا کام نکٹا کہ اس کو دھوکے رکھ دیا ہوا ہے تو ابھی جی گھر پہنچنے کے ساتھ ہی جو اگلا کام مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہم لوگ برطن لے کے آئی تھے اور دیکھ وگرہ جو صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں سارا سسٹم کیا تھا سارا دیکھ پکائی تھی تو جو برطن ہمارا یہ یہاں پر روایت ہے کہ ہمارے گھو میں جو مسجد ہے وہاں سے برطن لائے جاتے ہیں تو ہم مسجد میں سے برطن لے کر آئے تھے تو ابھی وہ سارے استوال ہو چکے ہیں ان کا جو کام تھا وہ ختم ہو چکا تو امی نے سارے دھوکے رکھ دیئے تھے ابھی یہ سوک گئے اور ابھی ان کو واپس لے کے چلنا ہے اس جگہ جہاں سے لے کے آئے تھے تو ابھی بس وہیں یہ کٹھے کر رہے ہیں اور یہ گن کے پورے کرتے ہیں کیونکہ گن کے لائے تھے اور ابھی ان کو گن کے پورا کرنا ہے کہ کچھ چیز باقی نہ رہا جائے اس لئے یہ گن کے میں پورے کر رہا ہوں تو ابھی بس جب جیسے یہ پورے ہوتے ہیں تو پھر ان کو لے کے چلتے ہیں واپس رکھتے ہیں اور پھر باقی کام کرتے ہیں سو ابھی جی ہم لے آئے ہیں تقریباً مسجد میں جہاں پر ہم نے یہ برطن رکھنے ہوتے ہیں وہاں پر پہنچائیں ابھی مسجد کے اندر جلتے ہیں اور یہ برطن رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تھا کہ یہاں پر میں کھڑا ہوتا ہوں کہ کوئی اور بھائی ہیں تو کرو انہوں نے لے کہ جانے رہا تو ٹھیک ہے ورنہ میں مسجد کا دروازہ بند کرتا ہے تو ابھی بس یہ برطن رکھتے ہیں اور بھی جتنا بھی جو چیزیں تھیں جو وغیرہ تھی جو اور جو بھی جتنا بھی سمان تھا وہ سارا رکھ دیا ہے تو ابھی ہم نے برطن رکھ کے آگئے ہیں مسجد میں واپس ابھی تھوڑی دیر اور انتظار کرتے ہیں پھر جو جلیبی کا آرڈر دے کے آئی سے وہ پکڑنی ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے نماز میں نماز پڑھ کے پھر چلتے ہیں ابھی نماز پڑھی ہو جائے نماز پڑھ کے میں ابھی امین اگر سے بولا تھا کہ دہی لے کے آنے دکان سے بھی لیتے ہیں دہی چلتے ہیں دہی لیتے ہیں اور دہی لینے کے پاس جو میں آرڈر دے کے آئی تھا جلیبی کا وہ جو آرڈر میں دے کے آئی تھا جلیبی کا وہ بھی لینی ہے سو جی ابھی میں دکان سے واپس ہو کے آ رہا ہوں دہی دکان سے نہیں ملا وہ بول رہے کہ شام تک اویلیبل ہوگا ابھی ختم ہو گیا لوگ سارے لے گئے تو دہی تو نہیں ملا ابھی جو کلا کام ہے وہ کرتے ہیں بیٹ ٹائم ہو رہا ہے چھے تقریباً چھے انہیں کو دس منٹ بات نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی سے چلا جاؤں دکان پر چاہیے نہ ہو کہ وہ کسی اور کو پکڑا دیں گر میں لیٹ ہو گیا تو اب اس پر سیدھا دکان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے تو جی تو میں دکان پر پہنچا ہوں تو بس اس کے بعد میرے اڈر ہے ابھی ایک اور بھائی ہیں ان کا اڈر ہے ان کی اڑھائی کلو ہے اور ایک کلو بھائی جان نکال چکے ہیں اور ابھی ایک ڈیڑھ کلو رہ کی ہے تو بس تھوڑا سا ٹائم ہے تو وہ بھی انتظار کرتے ہیں تھوڑا دیر جب ان بھائی کی بن جائے گی تو اس کے بعد ہمارا نمبر ہے ہمارے بھی اڑھائی کلو ہے کوئے ہزار روپے کی تقریبا تو بس ہمیں انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی جائے اور تو فائنلی جی ابھی ہمارا نمبر آ چکا ہے ابھی جو بھائی نکالیں گے وہ ہماری ہوگی کیونکہ اس سے پہلے جو تھی وہ بھائی کی تھی تو وہ ان کو پکڑا دیا بھائی نے تو بھی جو بھی ہوگی نکلے گی اور وہ ہماری ہوگی تو بس ہمیں انتظار کرتے ہیں جب ہماری پوری ہوگی تو پھر چلتے ہیں اور میں نے کھلنے کے بھی کے لیے بھی جانا ہے شام کو تو بھی میرے کھلنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو بھی میں دیکھتا ہوں کہ میرا اور کتنا ٹائم یہاں پہ کنسیوم ہوتا ہے تو ابھی بھائی جان تقریبا ہمارے جلیبی نکال چکے ہیں جلیبی پکڑتے ہیں اور پھر میں گھر جا کے آپ سے ملتا ہوں بس ابھی بھائی جان اس کو مکمل کریں اور پھر میں گھر آپ سے جا کے ملتا ہوں تو بھی ابھی جی میں جلیبی لے کے واپس آگئے ہوں گا اور ابھی شام ہو چکی ہے اور مغرب تقریبا ہونے کو تھوڑی سی دیر رہتی ہے تو پھر آج کا ولاگ جہیں پینڈ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور مجھے پھر جال دیجئے ملتے ہیں نیکس ولاگ میں اللہ حافظ